اور امہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے حوالے سے اب گفتگو آئی ہے خلفہ الہی کا تذکرہ ہے تو سن لیجئے گا بہت زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے عقیدے میں کھوڑ ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اپنی طرف سے شجرے بنائے جا رہے ہیں جن میں مختلف اسماء لائے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی نام تھا یہ بھی نام تھا اور بہت سارے نام رکھے جا رہے ہیں میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ حضرہ ساتھ دیں گے توجہ رکھیے گا یہ وہ عقیدہ ہے امہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیکھو ہمارے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو محمد نام رکھو علی نام رکھو باقر نام رکھو جعفر نام رکھو ملک کیا ہوگا جب جب بلاؤگے تو فرشتے خوش ہوں گے جب کہو گے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب محمد کہکے بلاؤگے علی کہکے بلاؤگے تو ملائکہ خوش ہوں گے مولا اگر آپ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کا نام رکھ دیا کہا جب جب بلاؤگے شیطان خوش ہوگا اب تمہاری مرضی ہے ملائکہ کو خوش کرو یا شیطان کو خوش کرو سلامات پر دیں اہل بیت کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد ان خلافہ کا نام بھی اللہ کو اتنا عزیز ہے روایات میں وارد ہوا نا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھے اور اس کے بعد سات دن تک اسے چاہیے کہ محمد ہی پکارے اس کے بعد بدلنا چاہے تو بدل لے ورنہ اس پروردگار کو اختیار ہے کہ بیٹا واپس لے لے اس طریقے کی کچھ روایات تھی جو اس چخص نے سنی ہوئی تھی آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد کہنے لگا اے فرزند رسول وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے توجہ کیجئے گا اے فرزند رسول میں نے نام سوچا تھا اپنے بیٹے کا محمد رکھوں لیکن اب نیت بدل رہی ہے الوسائل وسائل شیعہ میں شیخ حرر عملی نے حدیث کو نقل کیا اب نیت بدل رہی ہے کیا نام رکھنا چاہتے ہو کہا مولا علی رکھنا چاہتا ہوں امام نے ایک جملہ کہا محمد و علی اندنا سبا محمد نام رکھ لو یا علی نام رکھ لو دونوں نام ہمارے نزدیک برابر ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اممہ علی بیت علیہ السلام اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھ لے جو اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ خبردار ہمارے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا اب خلفاء الہی کا تذکرہ ہے تو ایک اور روایت پیش کر دوں الکافی سے میرے ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام گہوارے میں ہیں دیکھیں ایک خلیفہ کی نشانی ہے وہ جب چاہے جس زبان میں چاہے گفتگو کر سکتا ہے اگر کوئی خلافت الہی کا دعویٰ کرے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسے کوئی زبان نہ آتی ہو ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہے اور ہر مقام پر گفتگو کر سکتا ہے چاہے ظاہری اتوار سے عام بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو میرے ساتھویں امام گہوارے میں ہیں چھٹے امام کے پاس اس شخص ملنے آیا الکافی میں روایت کو نقل کیا چھٹے امام کے پاس ملنے کے لیے آیا اس شخص سلام کیا امام نے کیا جملہ کہا سلم علی مولاک آؤ اور اپنے مولا کو سلام کرو کیا مثلا گہوارے میں بھی امام مولا ہوا کرتا ہے چاہے لاکھوں کے مجمع میں نبی بلند کر کے مولا کہہ دیں یا گہوارے میں ہو مولا مولا ہوا کرتا ہے امام امام ہوا کرتا ہے اب دل میں عجیب سا خیال آیا کہ میں اس بچے کو سلام کروں بہرحال امام کہہ رہے ہیں خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں تو میں ان کی اطاعت کرتا ہوں آگے بڑھ کر کہا السلام علیکہ یا مولائی اے میرے مولا آپ پہ سلامتی ہو کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی فسیح عربی میں جواب آیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ سلام کا جواب آیا اگلا جملہ سنیں گے کیا جملہ آیا قَدْ رُزِقْتَ بِنْتَنُ وَقَدْ سَمَّيْتَ عِسْمًا يَبْغُزْهُ اللَّهِ تُجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے تُو نے وہ نام رکھا ہے جس نام سے بھی اللہ کو نفرت ہے ایدھاب جاؤ غیر اس مبنتک اپنی بیٹی کا نام بدل کے آؤ یہ گہوارے میں امام کہہ رہے ہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ شجریں بنائے ہوئے ہیں کہا ساتھویں امام کی بیٹی کا نام ایسا نام کے دشمن اہلِ بیت کا نام تھا وہ امام جو گہوارے میں کہہ رہا ہے ایک مؤمن کو کہہ رہا ہے خبردار جاؤ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو تم نے نام وہ رکھا ہے جس نام سے بھی اللہ کو نفرت ہے وہ اہلِ بیت اپنے بچوں کے نام کیسے رکھ سکتے ہیں چھٹے امام نے کہا ہے جاؤ اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کرو سلوات پڑھنا ہے اہلِ بیت کی ذات پر ان اسماع سے پروردگار کو بڑی محبت و الفت ہے ان ناموں سے نامِ علی سے اب آپ حضرات آماد ہیں تو سنیے گا اہلِ بیت علیہ السلام کا خلفہ کا تذکرہ آجا ہے اس لیے میں روایت پیش کرنا ہوں میرے چوتھے امام امام علی بن الحسین جائن العدین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد مروان ابن حکمِ ملعون آیا مردم شماری کے چکر میں آیا تھا امام علیہ السلام سے نام پوچھا ما اسم کا کیا نام ہے کہا علی بن الحسین علی بن الحسین نام ہے کہا ما اسم و اخیق بھائی کا نام کیا ہے کہا علی جنابِ علی اکبر بھائی کا نام کیا ہے کہا علی نامِ علی سے بغض کتنا تھا ایک جملہ کہا کیا تمہارے بابا کے پاس علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا چوتھے امام آئے ہیں امامِ حسین کے پاس امامِ حسین علیہ السلام کو بیان کیا بابا وہ کہہ رہا تھا تمہارے بابا کے پاس علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا عجیب جملہ کا ہے سخت جملہ کا ہے امام حسین نے کہا جاؤ اس ملعون کو یہ بتلا دو اگر خدا کی قسم اللہ حسین کو ایک دو نہیں سو بیٹے بھی دیتا ہر ایک نام علی رکھتا امام حسین علیہ السلام کی چاہت ہے کہ امام حسین کے گھر میں علی علی ہو جائے جب بلایا جائے ذکر علی علیہ السلام ہو اور اللہ نے ایک بیٹا دیا تو علی اصغر نام رکھا اور سو بیٹیاں دیتا تو ہر ایک کا نام فاطمہ رکھتا شہزادی یہ کون ہے ان کی ذات پر صلاوات پڑھ دیجئے گا اللہم صلع علی محمد یہ ہیں وہ خلفاء الہی جن کے اسماء سے بھی اللہ کو بڑی محبت ہے یہ ممکن نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کے نام ان دشمنانے اہل بیت کے ناموں پر رکھ دیں ہاں تقییتاً ایک الگ چیز ہے ظاہریت بار سے پکارا جائے باہر تقییتاً وہ الگ مسئلہ ہے میں نے بات اس لیے بیان کی کہ اس طریقے سے ان اسماء کو پیش کر کے عقیدے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناموں سے تو عقیدے نہیں بدلنے